السلام علیکم ڈیئر ویورز عزیزتِ بکرام مطب کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے امجنسی طور پر خون کو رکھنا چاہے وہ ناک سے خون آ رہا ہو نقصیر کا یا بابا سیر کا خون آ رہا ہو یا خواتین میں منسلز کا خون شروع ہو چکا ہو اور وہ نہ رک رہا ہو یا کہیں کوئی زخم ہو گیا ہے چوٹ کا اور اس کی ویسے وہاں سے پلیڈنگ ہو رہی ہے اور خون نہیں رکھ رہا تو اس کو رکنا ایک طبیب کے لیے بڑی اہم ضرورت ہے اور پرشان کون بات ہے تو اس کے لیے ہمارے طب میں جو ایک نسخہ ہے بہت اچھا ہے استاد مطلب شاکر صاحب کا مجرب ہے ایک کلو سادہ کاغذ کاغذ پیپر ایک کلو پچاس گرام سنگے جراحت سنگے جراحت ایک شیشے نمہ پتھر سا ہوتا ہے جو زمین سے نگلتا ہے سنگے جراحت ہو گئے تھے تو کسی مٹی کے برتن میں ایک اوزہ گلی میں کاغذ اوپر نیچے رکھیں درمیان میں اس کے وہ پچاس گرام سنگے جراحت کی ڈلی رکھیں اور اس کو بند گل حکمت کر کے اس کو کم از کم دس کلو کی آگ دیں دس کلو کی آگ دینے کے بعد جب آپ کھولیں گے تو اس میں جو کچھ بھی ملے گا چاہے وہ کاغذ کی راک ہے یا جو سنگے جراحت کی ڈلی ہے ان سب کو ملا کر خوب کھل کر کے پیس لیں آپ کی دوائی جار ہے ایک گرام یہ دوائی کیپسول میں ڈال کی رکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے ویسے کھولی دیں تب بھی آپ کی مرضی فوری طور پر دیں فوری طور پر خون رکھ جائے گا اس کے بعد مسلسل کم از ہم ایک ہفتہ تک یہ صبح شام استعمال کروائے دودھ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ وہاں سے خون نہیں آئے گا یعنی نقصیر بھی بند ہو جائے گی یا اگر بواسی کا خون آتا ہے وہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا اور منسلس کا خون ہے تو وہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا اس کے علاوہ جو چوٹ ہیں چوٹ کے لیے بھی آپ یہ کھلا بھی سکتے ہیں اور کھلانے کے علاوہ جو زخم ہے بیرونی ان پر یہ صفوف پاورڈر کے صورت میں چھڑک بھی سکتے ہیں ان کے پر چھڑک کر اوپر پٹی باندھیں پٹی باندھیں کے انشاءاللہ فوری خون وہاں سے رکھ جائے گا تو یہ زخم ٹھیک ہونے تک آپ نے اوپر یہی صفوف چھڑک کے اس کے پر پٹی باندھیں ہے انشاءاللہ چند ہی روز میں زخم ٹھیک ہو جائے گا اس دعا کے ساتھ آسابی مزاد کی غزائیں دینی ہیں یعنی آسابی غدی اور آسابی غدی اور آسابی عزدادی نظریہ سرسہ کے مطابق ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تر گرم اور تر سرد تو اس مزاد کی آپ نے غزائیں دینی ہیں انشاءاللہ رزیز مریض آپ سے مطمئن ہوگا اور اس کا مسئلہ حل ہوگا اس کے ساتھ اجازت موسیقی